کچھ سوالات ہیں جو حدیث سے متعلق موصول ہوئے ہیں میں ان کو سمرائز کر رہا ہوں یہ چالپان سوالات ہیں ایک تو اس میں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ آپ صرف قرآن ہی پر علائے کرتے ہیں اور حدیث پر نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی پوچھتے ہیں ایک اور سوال جو موصول ہوئے وہ یہ ہے کہ حدیث کی جو کمپائلیشن ہے وہ بہت بعد میں ہوئی تو اسے کیوں کر ہم جانے پھر یہ بھی ایک سوال ہے جی کہ ایک عام آدمی حدیث کے بارے میں یہ کیسے جانے کہ فلان حدیث ٹھیک ہے یا نہیں نیز یہ کہ حدیث کے بارے میں ہمیں کوئی آپ جامع رہنمائی اس بارے میں فرما پہلی بات تو میں بہت عدب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ میری جو کتاب ہے اسلام پر میزان کے نام سے وہ اردو میں ہے انگریزی میں بھی اس کا برسوں سے ترجمہ ہو چکا ہے آپ کی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ اس میں جن روایتوں کو میں نے لے کر مذہب کی تشریح میں استعمال کیا ہے ان کی تعداد بارہ سو سے زیادہ ہے جو پہلی بات فرمائی گئی ہے میں اس پر کمنٹ کر رہا ہوں بارہ سو سے زیادہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کل روایات جو ہماری بڑی کتابوں میں بھی اگر اس میں تقرار نکال دیں تو آئی ہیں تو وہ تین چار ہزار سے زیادہ نہیں ہوتی یہاں پر بھی انتخاب اس مقصد سے نہیں کیا گیا کہ یہ حدیث کی کتاب ہے یعنی وہ کیا کیا روایات ہیں جن سے ہم مذہبی حقائق کی تشریح کر رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں اس میں قبول کی گئی ہیں میں اتمنان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں جب دین پورا کا پورا بیان کیا گیا تو اس میں اتنی بڑی تعداد میں روایات کسی صاحب علم نے منتخب نہیں کیا یہ آپ کو پہلے اعتراض کا جواب ہے دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجئے حدیث ہے کیا اس کے بعد بہت سے سوالات ویسی ختم ہو جائیں گے اللہ کے پیغمبر جو دین ہم کو دے کر گئے ہیں یہ میں نے اللہ کے پیغمبر کہا اس لیے کہ تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی تھا قرآن مجید کو اسرار ہے اس بات پر کہ دین کی اپدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے آخری پیغمبر ہے اس دین کی اپدہ حضرت آدم سے ہوئی ہے پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے محمد الرسول اللہ سے پہلے بھی اسلام ہی تھا آپ کے بعد بھی اسلام ہی ہے اس پورے دین میں ایک چیز جو ہمیں دی گئی ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اس سے پہلے بھی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں تو دین کے کانٹنٹ کو جب اپروچ کرتے ہیں جاننا چاہتے ہیں اس لیے کہ اس وقت تو کوئی پیغمبر موجود نہیں ہے تو سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہی بن جاتی ہے قرآن مجید اللہ کی کتاب نے اپنی یہ حیثیت بھی خود بیان کر دی ہے کہ وہ فائنل آثورٹی ہے یہ بتا دیا ہے کہ اس سے پہلی کتابوں کی بھی یہی حیثیت تھی اس کتاب کی بھی یہی حیثیت ہے اور اب اس کتاب کا یہ مقام ہے کہ پہلی کتابوں کے لیے بھی یہی فیصلہ کرے گی بعد آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی یہی فیصلہ کرے گی چنانچہ اس کا ایک نام قرآن نے فرقان رکھا ہے فیصلہ کرنے والی چیز تو اللہ کی کتاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہم کو ملی ہے اس کے بعد دوسری چیز پیغمبروں کا وہ طریقہ ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوا محمد الرسول اللہ تک وہ طریقہ جاری تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپنی تصویب اور اپنی سنکشن سے آگے جاری کر دیا ہے اس کو سنت کہتے ہیں یعنی اس کی بھی اپنا رسول اللہ سے نہیں ہوئی یہ اصل میں انبیاء کا طریقہ ہے تمام انبیاء نماز پڑھتے تھے تمام پیغمبر اسی طرح پانچ وقت نماز ادا کرتے تھے حضرت مسیح بھی ایسے ہی کرتے تھے حضرت موسیٰ بھی ایسے ہی کرتے تھے تمام پیغمبر روزے رکھتے تھے تمام پیغمبروں کے ہاں کسی نہ کسی نویت سے حج عمرے کی روایت تھی حضرت ابراہیم کے بعد یہ حرمشہ متعلق ہو گئی غرض یہ کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو پیغمبروں کی روایت سے چلا آرہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم کے مطابق قرآن مجید نے ایک مقام کے اوپر سب پیغمبروں کا ذکر کیا اور پھر یہ کہا فَبِ خُدَاهُمْ اِقْتَدِهِ ان پیغمبروں کی جو ہدایت اس سے پہلے موجود رہی ہے آپ کو بھی اسی کی پیر بھی کرنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست عرب میں ہوئی عرب میں حضرت ابراہیم کی اولاد آباد تھی آپ کی قوم بنی اسماعیل ہے حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت ابراہیم کی اولاد میں بھی دین کی وہ ٹریڈیشن جاری تھی اسی طرح سے حج ہو رہا تھا عمرہ ہو رہا تھا نماز وہ لوگ پڑھتے تھے حضرت ابو ذرگفاری اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا اور میں دو نمازوں کی پابندی کرنے لگ گیا تھا ایسے ہی پانچ نمازیں پڑھی جاتی تھے یہی دین تھا آپ کا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ آپ بھی اپنے باپ ابراہیم کے طریقے کی تیر بھی کریں گے تو وہ آپ نے ہمارے اندر بھی جاری کر دیا یہ سنہ ہے یہ دو چیزیں ہیں جو دین ہیں آپ کا پورا دین یہی ہے اس دین میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا کوئی کمی نہیں ہو سکتی قرآن اور سنہ اس کے بعد رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی ریکارڈ ہے وہ کیسے وجود میں آیا ایسے ہی جیسے ہر بڑی شخصیت کا آتا ہے کیونکہ اقبال ہوں غالب ہوں فردوسی ہوں آئین اسٹائن ہوں کوئی بڑا شائر ہوں کوئی عدیب ہو کوئی حکیم ہو خدا کے پیغمبر تو اس سے بہت بالا تر ہستی ہوتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھیں گے ان کی باتیں سنیں گے ان کے پاس بیٹھیں گے جو زمانہ انہوں نے گزارا ہے اس زمانے میں کوئی سوال کرنے کے لیے جائے گا کسی کو کوئی جواب ملے گا کوئی کسی معاملے میں اپنا کوئی مسئلہ لے کے چلا جائے گا تو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ قرآن لوگوں کو دے رہے تھے سننا کے پابند کر رہے تھے اس وقت بھی بہت سے لوگ تھے جو آپ سے ملتے تھے آپ کی بات سنتے تھے آپ کے بارے میں کوئی بات جانتے تھے یہ لوگ تھے کہ جو دوسرے لوگوں کو جو آپ سے نہیں ملے ہوتے تھے آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بات بھی وہ باتیں جا کے بتاتے تھے ایسی جیسے کہ میں محس سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی بڑے آدمی کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ملنے والوں کو پوچھیں کہ بھئی وہ کیسے اٹھتے تھے کیسے بیٹھتے تھے کیسے بات کرتے تھے یا ان سے کوئی علم تمہیں ملا ہے تو وہ کیا علم تھا تو لوگوں نے یہ آپ کی باتیں بیان کرنا شروع کی اس کو حدیث کرتے ہیں یعنی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اگر کسی کے کسی سوال کا جواب دیا ہے کوئی بات اپنی طرف سے بتائی ہے کسی موقع پر کوئی تقریر کی ہے اس میں کوئی بات کہی ہے کسی موقع پر کوئی ہدایت گھر میں کی ہے بیویوں کے ساتھ کوئی بات کی ہے باہر سے کوئی آدمی آیا ہے اس کے ساتھ کوئی گفتو کی ہے کوئی بفت ملنے کے لئے آگیا ہے اس کے ساتھ آپ کا کوئی مقالمہ ہوا ہے کوئی جنگ آپ کو پیش آگئی ہے اس میں آپ نے اقدامات کیا ہے تو آپ کی تاریخ آپ کی ہسٹری اس کو لوگوں نے اپنی روایت سے منتقل کیا ہے کیونکہ عرب میں اس وقت کوئی باقاعدہ مورخ نہیں تھا جو یہ تاریخ لکھتا بلکہ آپ کے بعد بھی کوئی سو سال تک باقاعدہ ہسٹورین پیدا نہیں ہوا لوگ ہی بیان کرتے تھے یعنی پہلے آپ کے ملنے والے لوگوں نے بیان کیا پھر جو ان سے ملے انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا وہ یہ کہتے تھے کہ میں گیا تھا میں نے یہ سوال پوچھا تھا میں گیا تھا میں نے آپ کو یہ کام کرتے ہوئی دیکھا تھا تو یہ جتنی نریشنز ہیں جن کو روایت کہتے ہیں یہ سب کی سب کیا ہے یہ رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے یہ ہسٹوریکل ریکارڈ رسول اللہ علیہ وسلم نے مرتب نہیں کیا رسولیکل ریکارڈ پر تحقیق کی جاتی ہے یہ بڑی دولت ہے بڑا سرمایہ ہے اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے پیغمبر کا تعریف حاصل ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے وہ کہاں پیدا ہوئے تھے معلوم ہوتا ہے ان کی پیدا کہاں سے ہوئی معلوم ہوتا ہے ان کی زندگی کے حالات کیا تھے انہوں نے کیا سفر کیے یہ معلوم ہوتا ہے ان کو کیا جنگیں پیش آئیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے لوگوں نے سوال کیا دین کے بارے میں انہوں نے کیا کہا یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین پر عمل کر رہے ہوتے تھے مثلا نماز انہوں نے بتا دی کیا ہے لیکن ان کا اپنا نماز پڑھنے کا کیا انداز تھا ان کا اپنا روزے رکھنے کا کیا انداز تھا وہ عیدوں کو کیسے مناتے تھے تو یہ جو ساری معلومات ہیں یہ ہمیں اسی سے بلتی ہیں معلومات رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخی معلومات یہ حدیث ہے لوگوں نے اس کو اٹھا کر دین کا کانٹنٹ بنا دیا ہے خرابی یہاں سے پیدا ہوئی یہ انسانی کام ہے انسانوں نے کیا ہے اس کو سمجھنا اس پر تحقیق کرنا یہ پہلے دن سے مسلمان کرتے رہے ہیں یہ جو آپ بڑے بڑے نام سنتے ہیں امام بخاری امام مسلم یہ کون لوگ ہیں یہ اصل میں اس تاریخی ریکارڈ کی تحقیق کرنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے اپنی تحقیقات کر کے اس تاریخی ریکارڈ کو کمپائل کر دیا ہے مرتب کر دیا ہے وہ کتابیں ہیں ان میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے ان میں لوگ بعض چیزوں کو ریفیوٹ بھی کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ بحث بھی چلتی رہتی ہے اس کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دیجئے کوئی بحث پیدا نہیں ہو اور میں اس کو اس کی صحیح جگہ ہی پر رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں